بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر یہ سے ہوں گے تو بھی یہ پارٹو انگلیش سیریز جو جاری ہے مارڈن ایسیز بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد دی اولڈ مین ایڈ سی بھی کمپلیٹ ہو گیا ملٹی ٹاپک لیٹر ملٹی ٹاپک اپلیکیشن انڈ جوب اپلیکیشن ملٹی ٹاپک یہ ساری چیزیں انٹ بلکہ جو ہے پیچھے ایڈیم اس کی دو ویڈیوز کے اندر میں نے ان کو کمپلیٹ کیا یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیوز نہیں دیکھی آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو اس چینل پر نئے ہیں تو آپ پلی لیسٹ میں جا کے جو ہے وہ ساری چیزیں پریپیر کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست نوٹس ہیں ایزی ہیں شارٹ ہیں ایزی ٹو ریمیبر ہیں تو دو تین دفعہ سے سننے سے ہی آپ انشاءاللہ والعزیز میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ آپ ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ مارکس لینے کے کابل اور ایبیل ہو جائیں گے تو اب جو ہے ویڈی ایمپورٹنٹ کویسٹن جو ہے اس کو ہم اٹیمٹ کرنے کے بھی پریپیر کرنے کے بھی جا رہے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے اس کے لیے اگر آپ ایم سی کیوز جو ہے ہنڈرڈ ہو ٹو ہنڈرڈ ہو ٹو تھاوزنڈ ہو ٹو تھاوزنڈ ہو لیکن بیسک جو اس کا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کو رولز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں اتنے مشکل نہیں ہیں چھوٹے سے تھوڑے سے رولز ہیں یہ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ سے کم یہ تقریباً راؤنڈ آباوٹ ہنڈرڈ کے رولز ہیں کریکشن کے اگر آپ کو یہ آ جاتے ہیں تو بس ایسے سمجھئے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے سنٹینس آ جائے خواہ وہ ہنڈرڈ ہو ٹو تھاوزنڈ ہو یا جتنے بھی ہو چونکہ رولز جب سیم وہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو جتنے بھی آ جائیں گے آپ ان کو کریکٹ کر لیں گے تو میں اتنے زیادہ نہیں بلکل شارٹ لے کر میں آپ کو رول ایکسپلین کروں گا آپ اس کو کیرفلی سنیے گا دو تین پانچ دفعہ اس کو سنیے گا تاکہ یہ رول جو ہے یہ آپ کے میں تو جلدی جلدی کروں گا کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہی ہوتا تو وہ جلدی میں بھی سن کے سمجھ لیتے ہیں لیکن بعض جو جلدی میں سن کے نہیں سمجھ سکتے تو اس کے لیے اپرچنیٹی ہے ایدر ایدر اپشن کہ آپ ویڈیو کو ریوائز کر سکتے ہیں ریوائن کر سکتے ہیں اگین اینڈ اگین آپ اس کو دوبارہ دوبارہ سن سکتے ہیں تو اس لیے میں ایکس پلین کروں گا جہاں تک ہو سکا اور میں بڑی بلکل شارٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو اس لیے بغیر دیر کی یہ میں شروع کرتا ہوں شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے نیچے بنے ریڈ بٹن کو کلک کیجئے ساتھ میں بنے گڑٹی کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو فرسٹ کوسٹن جو ہے وہ ہے ہی این آئی اور یہ ہائی لائٹڈ جو ہیں جہاں پہ آپ کو فور آپشنز گیمن ہوں گے ون جو ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ کریکٹ ہوگا وہی آپ نے اٹیپٹ کرنا ہے اس کو لگانا ہے تو یہاں اور وہ جو کریکٹ ہیں وہ اس سیریز یہ جو میں آپ کے ساتھ نونٹ شیئر کر رہا ہوں اور ان میں ہائی لائٹڈ ہوں گے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر تو ٹھیک جملہ اور کریکٹ پہلے ہی آرڈی کریکٹ کریکٹ لکھا ہوئے تو ہم نے اس میں سے کیا یاد کرنا ہے تو آرڈی کریکٹ اس لیے لکھ دیا گیا تاکہ ٹائم جو ہے وہ کام ہے لیکن رول جو ہے جس وجہ سے یہ کیسے کریکٹ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر لکھا ہوئے ہی این آئی آر پلائنگ حالانکہ ہوتا ہے ایسے ایکسر ہم کہتے ہیں آئی ایم پلائنگ تو یہاں پہ آئی آر کیوں ہے اس لیے کہ یہاں پہ سبجیکٹ دو ہیں سبجیکٹ دو ہیں ہی ایک الادہ سبجیکٹ ہے انٹ کے ساتھ جو ہے یہ کنجیکشن ہے اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ آئی یہ ایک الادہ سبجیکٹ ہے تو یہ سبجیکٹ ہے اور یہ ہے ہیلپنگ ورپ اور یہ ہے ورپ تو ہیلپنگ ورپ جو ہے یہ سبجیکٹ کے لیلیٹیڈ ہوتا ہے سبجیکٹ کو فالو کرتا ہے جس طرح کے سبجیکٹ ہوگا اسی طرح کھائے گا یعنی اگر یہاں پہ ایک سبجیکٹ ہو یعنی کہ ہی ہو تو ادھر آتا تھا ہی ایس پلائنگ اگر آئی ہو صرف تو آتا ہے آئی ایم پلائنگ لیکن یہاں پہ ہی اینڈ آئی یعنی کہ بہت سے لوگ اب یہ پلورل میں چلا گیا تو جب پلورل ہو تو اس میں پلورل کے لیے جو ہے وہ آر آتا ہے اس ایم آر میں سے اس جو ہے یہ سنگلر کے لیے ہوتا ہے اور آر جو ہے یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے اور ایم جو ہے یہ آئی کے ساتھ آتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ رول یہ ہے کہ یہ دو ہو گئے ہیں اسی طرح اگر ہی اینڈ شی ہو جاتا ہے ہی اینڈ یو ہو جاتا ہے کوئی بھی آتا ہے جب سبجیکٹ یا فائل دو ہوں گے تو ہیلپنگ ورپ ان کو فالو کرتے ہوئے گا تو یہ تھا فرسٹ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں تو پیسیز جو ہے یہ ورڈ یہاں پہ آئے گا پلورل فارم میں آئے گا نیکسٹ پویسٹن ہے یعنی کہ یہ اپنے شاہد کی فارم ہی ہے یہ پلورل میں یوز ہوتا ہے اس کو سنگلر میں یوز کر رہی نہیں سکتا ہے آپ اگر کرو گے تو یہ کریکشن نہیں ہوگا یہ بلکہ انکریکٹ ہوگا یہ جو کہ انگلیش کے رونز کے خلاف ہے نیکسٹ پویسٹن ہے لکھا یہ ہوگا لیکن کریکٹ کیا ہے می کیوں کیونکہ لکھت ہے نا پیچھے تو آگے ہے یہ اینٹ اینٹ کی وجہ سے می اینڈ یو ان دونوں کا جو ہے وہ ایک ریلیشن ہے ان کے درمیان جو کہ یہ جو ایک ورڈ ہے اینٹ یہ بتا رہا ہے تو لکھت کو اگر آپ اس کو ایک منٹ کے لیے یو اینڈ کو ان کو آپ ریموو کر دیجئے تو آپ پھر پڑھیں گے تو کیسے ہم جملہ پڑھتے ہیں let me start let me do تو یہ اسی طرح ہوگا لہٰذا اگر یہاں پہ لکھاتا ہے let you and I go to the college تو آپ نے کریکٹ کیسے کرنا ہے let you and me کیونکہ let کے بعد نہیں آتا ہے let کے بعد objective form use ہوتی ہے pronoun کی یہ رول ہے اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں ویسے میں نے آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا let کے بعد objective form use ہوتی ہے pronoun کی اس لیے I کی objective form I جو ہے یہ subjective ہے my جو ہے یہ possessive ہے and me جو ہے یہ objective form ہے next question ہے one must do his duty اکثر ایسے لکھا ہوتا ہے ہم بھی اپنی جب لکھتے ہیں ہم اس طرح کی گلتی کر دیتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں کہ one must do one's duty تو one must do his duty نہیں رکھیں گے بلکہ correct کہ one must do one's duty ہاں اگر ادھر آتا ہے he must do تو پھر آئے گا his duty she must do her duty لیکن one جب آئے گا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ one کے ساتھ once آئے گا his نہیں آئے گا next ہے یہاں پہ لکھا ایسے آئے گا آپ کے پاس who m نہیں ہوگا ادھر یہ نہیں ہوگا question میں آئے گا who are you thinking to تو who are you thinking to نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ who جو ہے یہ subjective form میں نہیں use ہو رہا اس کو جو ہے یہ objective form میں use ہو رہا ہے اس وجہ سے جب یہ objective form میں use ہوتا ہے تو who نہیں بلکہ استعمال کرتے وہ تو subjective form میں use ہوتا ہے تو objective form میں یعنی کہ جہاں پہ وہ مفہول بن رہا object بن رہا تو وہاں پہ whom use ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ whom آئے گا next question ہے the pollution of lahore is greater than that of ملتان تو یہاں پہ یہ correct ہے incorrect sentence کیا ہوگا سنیئے گا اور سے the pollution of lahore is greater than than ہوگا لیکن آگے that نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا تو آپ نے correct کیسے کرنا ہے then اگر آتا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو بھی چیز ہوگی اس سے پہلے آپ نے that لگا لینا آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آگی ہوگی next question ہے the rich should not hate the poor تو یہ تو correct ہے incorrect کیا ہوگا the rich should not hate poor وہ دی نہیں ڈا نہیں لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو انہوں نے ڈا نہیں لگایا ہوا ہوگا لیکن آپ نے ڈا لگانے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں کعب یہاں گونے کے لیے ڈا لگانا پڑتا ہے تو اس لیے ہمارے teacher ہیں ناصر فروغ نجمی صاحب بڑے کمال کی وہ ایک بات بتایا کرتا تھا جب 910 میں ہم نے ان سے sentences یہ سیکھے تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی بولا کہ students انہوں نے بولا یہ تی ایچ دا یہ کدھر لگاتے ہیں انہوں نے کہا بیٹا جتھے لگتا بے اتھے لہا دیو دا جتھے لگتے لہا دیو تو اس لیے poor جو ہے کیونکہ یہاں سے ایک پوری کمیونٹی مراد ہے کوئی ایک جو ہے ایک پرسن نہیں ہے اگر ایک پرسن وہ تو پھر poor کہہ سکتے ہیں لیکن جیسے the rich سے ایک پوری کمیونٹی مراد دی جاری ہے اسی طرح the poor سے بھی ایک پوری کمیونٹی کہ poor سے مراد ایک غریب انسان نہیں بلکہ پورا ایک غریب طبقہ تو اس بجاز یہاں پہ یہ چیز دا آئے گا next ہے ali is eldest member of the family تو یہ تو correct ہے incorrect کیا ہوگا incorrect ہوگا ali is the oldest oldest کسی اور کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ نائیت ان ٹیمز کے جو پیرا ورڈ ہیں اس کے اندر بھی پڑھا ہوگا لیکن اس کو میں explain نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو بہت آف سان ہے برحال میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ old dest ہوگا آپ نے next ہے وہ ہی ہے یہ سیم رول ہے دیکھ نا ایک ہی رول کی بھا گئے نا تو اسی طرح میں آپ کو کہ رول جو ہے آپ کو سیم ہو تو اب میں یہ نہیں پڑھوں گا میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہوگا میں صرف آپ پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ اوپر جو میں نے آپ بتا گئے دوبارہ اوپر سن نی جئے گا he availed himself himself of the opportunity availed کے پاس یہاں پہ یہ تو correct ہے incorrect کیا ہوگا he availed of the opportunity یعنی himself نہیں ہوگا لیکن availed کے بعد ہمیشہ himself use ہوتے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next ہے I hope you are enjoying you are enjoying good health ٹھیک جی پلاس آن and next ہے everyone in the room everyone in the room is was pleased was pleased نہیں ہوگا were pleased ٹھیک ہے they now they now how to swim they now that how to swim نہیں ہوگا اگر incorrect آئے گا تو وہ ہا پھلے کھا ہوگا that how to swim so that نہیں آئے گا بلکہ they now how to swim next she is too foolish she is too much یہ اس طرح کے words وہ نہیں use ہوں گے بلکہ یہاں پہ she is too too کھا پہ use ہوتا ہے اور so کھا پہ use ہوتا ہے اور very یہ کھا پہ to جب کسی چیز میں کوئی انتہا بندی یا کوئی شدت انتہا کی ہوتا وہ to use ہوتا ہے she is too foolish to answer this question next ہے she never comes she never comes تو یہ اس کو اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ ایک رول ہے سنٹینس کے اندر جو فرسٹ سنٹینس ہے پریزنٹ انڈیفنیت ٹینس اس کے اندر ایک رول ہے کہ اگر یہ والا سبجیکٹ جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگلر رو تو اس کے ساتھ اس جو ہے اس کے آخر پہ اس کا اضافہ ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ان کریپٹ ایسے آئے گا she never come s نہیں ہوگا آپ نے s ساتھ لگانا اور بھی کوئی آسکتا ہے یعنی کہ she go to class late تو آپ کیا لکھیں گے go کے ساتھ s نہیں لگے گا go کے ساتھ بلکہ es لگے گا تو پھر آپ اس کو correct کیسے کریں کہ she never goes to class late سمجھ آگئے آپ یہاں پہ رول یہ ہے کہ یہ سبجیپٹ ہے یہ ترڈ پرسن سنگلر ہے یہ ٹینس جو ہے یہ ہے پریزنٹ انڈفینٹ ٹینس تو اس کا رول ہے کہ اس میں ورگ کے ساتھ ایس ایس کا اضافہ کر دی جاتے تو یہ رول آپ نے دیکھ نا ہے یہ correct ہے گول دی نہیں ہوگا تو تی ایس دی دا لگانا پڑے گا نیکس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی رول ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایدھر ایس کیا کہ یہ پہ بھی پریز کے آگے es رول ہے اور present indefinite tense ہے اس وجہ سے یہ رول implement ہوگا next solution ہے he told me that he was waiting for me یہ جو آپ نے پڑے ہوں گے جو indirect آپ نے کبھی پڑے ہوں گے night tense میں تو یہ اس ہی کے ریلیٹر اس ہی کا رول کہتے تھے یہ جو inverted commas کے اندر ہوتی ہے اس کو reporting speech کہتے ہیں تو یہ پہ رول یہ ہے کہ پہ پہ کا اگر یہ پہ 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 میں دیا ہوگا he is waiting for me کیونکہ اس طرح بھی ٹھیک منتے نا he told me that he is waiting for me کیونکہ مجھے بتایا کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے ایسے نہیں ہوگا بلکہ he told me that he was کیوں reporting speech جو ہے یہ پاسٹ میں تو reported speech جو ہے اگر present میں بھی ہو یعنی is بھی ہو تو یہ پاسٹ میں یعنی واز میں تبدیل ہو جائے گی اس وجہ یہ بھی ایک رول ہے next ہے he will go to marie by train وہ جائے گا marie کیسے with train on train ایسے نہیں by train آئے گا تو یہ آپ جو ہے وہ ورڈز ہیں وہ اپنے شاید ان کے لیلیٹی دیکھ بہرحل next ہے it is آئی it آگیا who کے ساتھ تو is آنا چاہیے تھا who is to blame یہاں پہ am ہی آئے گا incorrect میں آپ کیا ہوگا it is i who is to blame کیوں کہ who third person singular بن رہے یعنی ایک word بن رہے تو اس کے ساتھ تو is ہی آتا ہے کیونکہ third person singular کے liے is آتا am to آئی کے ساتھ آتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ it is آئی یہ میں ہی تھا who am to blame تو آئی اس کو ہی یہ explain کر رہے ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو آئی کے related ہی سمجھا جائے گا یہ آئی کو فالو کر رہے اور helping work اس کو یعنی آئی کو فالو کرتے ہوئے ہم لگائیں گے تو آئی کے ساتھ am ہی آتا ہے تو اس میں جہاں پہ am آئی گا next question ہے there is no place in the compartment next question ہے he saw by god of god نہیں by god next question my shirt is furior to aslam's shirt next ہے it is such a question that we cannot answer which we cannot answer that next question a company of soldier was matching near the border تو friends ویڈیو کافی لمبی ہو جو کی باقی انشاءاللہ ورزیز اگلی ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کروں گا آپ ان کو ایک نئی پانچ دفعہ آپ نے ان کو روائز کرنا ہے اور یہ سار جتنے میں نے آپ کو